زیزی سے ہے السلام علیکم سوحیل صاحب کیسے ہیں آپ والیکم السلام جی دار صاحب یہ واقعی بریکنگ نیوز ہے جناب ایک پرائمری سکول کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ کومیڈی کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو انٹرویو دینے آگیا ہے یہ واقعی جناب بریکنگ نیوز ہے اس لیے اگر کوئی انٹرویو میں میں فیل ہو جاؤں تو مجھے ریعتی نمبر دے کے تو داخلہ دے دیجئے گا ریعتی نمبر کو چھوڑیے سوحیل صاحب آپ نے تو کومیڈی کا بورٹ ٹاپ کر رکھا ہے ذرا یہ فرمائیے کہ ذات کا کشمیری قد کاٹ وڈیروں جیسا تعلیم بیروکریٹس والی اور پیشہ حسنہ سانہ یعنی انٹرٹینر یہ جناب یہ جو سارا میکسچر ہے نا یہ چکہ آپ کے اندر موجود تھا اور آپ کومیڈی کے موجود ہوئے ہیں جناب یہ آپ کو دیکھ کے ہمیں بھی حوصلہ افضائی ہوئی اور ہم بھی ادھر کو نکلا ہے بس آپ کے پیچھے پیچھے اور آج تک آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے آگے اور ہمارے سر پر سلامت رکھے وہ یہ سارا میکسچر جو ہے اس کا بڑا مزہ آ رہا ہے جی آپ کے ہوتے ہوئے حضور حجیل صاحب ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے چاند پر مزا کا پہلا جھنڈہ آپ نے لگایا ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں دیکھیں جی یہ جو سیاسی مزا کا جھنڈہ ہے یہ ڈار صاحب نے ہی لگایا ہوا ہے اور یہ نظام دین صاحب کا کام ہے یہ میرا کام نہیں ہے یہ تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہی پیار کرتے ہیں اس لیے یہ ایسی بات کر رہے ہیں ورنہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے صرف یاد کرنے والی بات ہے وہ سارے بزرگوں کو یاد ہے آج تک وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ نظام دین صاحب مرہوم ہوتے تھے جی ریڈیو پاکستان میں ان کا پروگرام چلتا تھا جس میں خالد باس ڈار صاحب ہوتے تھے سلطان خوسٹ صاحب ہوتے تھے پھر ایون میرا خیال ہے عرفان خوسٹ صاحب نے بھی اس میں حصہ لیا ہوا ہے تو یہ دار صاحب وغیرہ اور نظام دین صاحب وغیرہ سارے یہ بڑے بڑے لیجنڈ جو ہیں یہ ادھر بیٹھ کے یہی باتیں کیا کرتے تھے بلکہ میرا خیال ہے مجھے یاد ہے کہ نظام دین صاحب کو تو ریڈیو پاکستان سے یہ پولٹیکل کومیڈی کرتے ہوئے فائر بھی کیا گیا تھا ریڈیو سے نکال بھی دیا گیا ہوا تھا یہ دار صاحب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں دارلنگ آپ دار صاحب سے پوچھا کریں ایسی باتیں یہ سینس دان ہے اس کام کے بہا جی بہا دار صاحب آپ تو بڑے چھپے ہوئے بزرگ نکلے نہیں ہے معافی چاہتا ہوں میں نے جتنی بات دارلنگ کہی ہے اتنی پوچھو بزرگ نہ ان سے ان کو کہوں یہ دار صاحب ابھی تک لڑکے ہیں اللہ کے فضل سے بلکہ ان کو میرے مشورہ دوں گا کہ چھوٹا بھائی کہا کرو ہاں ایٹی یرز ینگ مین بلکہ زنگ مین سویل صاحب آپ نے تھیٹر کو اکا مکا نو گو ایریا قرار دے دیا ہے کیا آپ اور دار صاحب آپ کبھی تھیٹر نہیں کریں گے دارلنگ ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی نو گو ایریا قرار دے دیا ہے یہ مصروفیت کی وجہ سے دار صاحب بھی جیسے یہاں شو کر رہے ہیں اور ادھر نہیں جاب آ رہے ہیں ہم لوگ انہی کی زیرے سربرستی ادھر بھی تھیٹر کرتے رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ مصروفیت کی وجہ ہے ورنہ تھیٹر کرنے کو بڑا جی چاہتا ہے دار صاحب کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تھیٹر کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور انشاءاللہ ضرور کریں گے تائم ملا تو یہاں پہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں جو شو کرتا ہوں اس کے چار شو ہوتے ہیں ایک ہفتے میں تو اس میں اس کی تیاری بھی مقصود ہوتی ہے تو اس لیے ٹائم بچتا نہیں چونکہ ہم لوگ یہ جو کرتے رہے ہیں تھیٹر وہ اس میں رہیرسلز میں بڑا ٹائم دیا کرتے تھے اور ابھی بھی کئی موقع ملے تو یہ شو بھی جو ہے اس میں بھی رہیرسلز اور محنت کے ساتھ کام کرنا بڑتا ہے تو وہ جو کیا انگلیش میں کہتے ہیں کہ مغرون ہی لاندیس اس کا مطلب یہ ہوا سیل صاحب کہ آپ کی انگریزی بھی میری طرح ہائی فائی ہے جی جی جناب آپ کو تو خیر آپ اس لیے ڈارلنگ زیادہ نلائک سمجھتا ہوں میں اپنے آپ سے آپ کو کہ آپ کے پاس خالد باسدار ہے اور آپ پھر انگریزی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس بھی تو ناجیا ہے ناجیا جو ہے نا وہ مجھے اس لیے نہیں انگریزی سکھاتی کہ کہیں میرا اس کے سامنے روب نہ بن جائے وہ عزیزی صاحب آپ کو پاجنید والا گیس پیپر بھی تو بیسر ہے بس اُتر بھی میرے ساتھ یہی پرابلم ہے یار کہ یہ جو جنید سلیم صاحب اور ناجی ہے نا یہ سوچتے ہیں کہ کہیں مجھے اگر انگریزی بھی آگئی اور میری روانی بڑی ہوگئی انگلیش میں تو یہ لوگ جو ہیں پھر یہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ کہیں میں ان کو دبا نہ لوں اس لیے مجھے یہ انگریزی نہیں سکھا رہے تو میں بھی غالد باس ڈار صاحب سے ٹویشن رکھتا ہوں ڈارلنگ تم بھی رکھو یار انگریزی ہمیں آجائے نہ کبھی آئے 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 آج کل تو یار ہمارے ملک میں سانس اور پیسہ اسے ہی آتا ہے جس کو انگریزی آتی ہے سویے صاحب آپ یہ فرمائیں کہ کبھی جنید سلیم آپ کو مولانا فضل الرحمان لگے ہو اور ناجیہ نے آپ کو ایم کیو ایم کی طرح ٹف ٹیم دیا ہو نہیں جنید سلیم صاحب جو ہے ناجی وہ مولانا فضل الرحمان تو نہیں لگتے چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو جلدی مان جاتے ہیں جنید سلیم کو منانے کے لیے مجھے بڑا پاجنس کرنی بڑتی ہے اور ناجیہ جو ہے یہ بھی اس نے کیا ایم کیو ایم کی طرح ٹاف ٹائم دینا ہے بلکہ ایم کیو ایم کی طرح میری ہیلپ کرتی ہے جب میں یہ راسی طرح منت کرتا ہوں مان جاتی ہے اور ہے بڑی تیز اس کو بھی جب پتا ہوتا ہے نا ایم کیو ایم کی طرح کہ اس وقت فٹاٹ ساتھ مل جانا چاہیے وہ میرے ساتھ مل جائے ملنے سے یاد آیا سویل صاحب کہ تھیٹر کی گلیڈیئیٹر قسم کی عورتیں اب بلکل ہمیو پیتھی ہو گئی ہیں ان کے سٹارڈم کے گبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے اب وہ ایک عرصے سے سمہ سٹا اور دور دراز کے لاکھوں میں سام کر رہی ہیں مطلب بلکل صاحب ہے میں وہ کہتا ہوں کہ جہاں سام اور آپ پھر تھیٹر میں آئیں سمہ سٹا سے آگے جہاں اور بھی ابھی تھیٹر کے امتحہ اور بھی یار اصل میں ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس ورنہ ڈارلنگ جائیں تھیٹر کریں ضرور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا موقع ملا تو تھیٹر کریں گے تھیٹر تو جو ہے وہ ہمارا لب ہے ہمارا عشق ہے ضرور کریں گے کوئی تھیٹر سے نرازگی نہیں ہے اصل میں یہ جو شو کر رہے ہیں ہم لوگ اس سے ٹائم نہیں مل رہا ڈارلنگ مجھے بھی سوہیل صاحب سے کوئی بات کرنے دو سوہیل صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ اس وقت تو ماشاء اللہ آپ اپنے کیریئر کے عروج پر ہیں ناظرین کو ذرا یہ بتا دیں کہ اس دیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے سوہیل احمد نے کوئی مشکلات بھی دیکھی جی بیشمار مشکلات دیکھی ہیں مشکلات تو سب سے پہلی یہی تھی کہ خالد باسدار صاحب سے ہاتھ ملانا اتنا مشکل کام ہوتا تھا اس وقت جناب یہ جو لیجنڈ ادھر تھے موجود ان لوگوں کے پاس بیٹھنا یہ پہلی سیڑھی تو یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس ان کے قریب ہونا چونکہ اس وقت ایک نظم و ضبط ہوتا تھا اصول ہوتے تھے اور اس طرح ہے مو اٹھا کے صدا تھیٹر کے اندر گس کے تو سٹیج پہ کوئی نہیں تھے چڑھ جاتا وہ جو چوکی دار بار کھڑا ہوتا تھا بڑی بڑی موچوں والا دارلنگ تمہاری تو لگی ہوئی ہیں موجیں خالد باسدار صاحب تم سے پیار کرتے ہیں تمہیں کیا پتہ ہیں وہ موچوں والا چونکی دار کتنا ڈاڈا ہوتا تھا وہ ہی کئی مہینے اندر نہیں تھا گسنے سے تھا اور جب اندر گس جاتے تھے تو پھر یہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس سلام کرنے کے لیے جانا یہ بڑا مشکل ہوتا تھا پھر ان کے پاس بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا تھا اس لیے کہ یہ لوگ اصولوں والے لوگ تھے اور وہ اصول اپنا کہ ان کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا ایسے نہیں تھا کہ اوپر فٹاڈ سٹیج چڑھ کے شروع ہو جائیں کہ عیدہ جدو اببانہ سے کیا ہی تھے عیدی امہ جدو طلاق لے کے دوڑ گئی تھی یہ کام نہیں تھا ہوتا دادا کام ہوتا تھا بڑا مشکل ڈڈا بیڑا عشق داروگ ہو ڈڈا بیڑا عشق داروگ سوین صاحب اگر آپ اداکار نہ ہوتے تو کیا ہوتے tell me order card ہائے 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 دارلنگ اگر میں اداکار نہ نہ ہوتا تو میں بھی دارلنگ ہی ہوتا عزیزی ڈڈا بیڑا عشق دارلنگ یہ دار صاحب آپ کی بڑی میر بانی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا دارلنگ بنایا اور آپ ہمارے دارلنگ بڑھیں گے جناب ورنہ ہم یہ ایکٹنگ کے عشق میں فیل ہو جاتے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندرستی دے جناب اگر میرے موں سے کوئی غلط بات نکل دی گئی ہو تو مجھے ریعتی نمبر ضرور دیجئے گا آپ کی میر بانی ریعتی نمبر کو چھوڑیے سوہل صاحب آپ تو ماشاءاللہ وہ فنکار ہیں جنہیں نمبرز دیتے ہوئے نمبر گیم آور ہو جاتی ہے ویلکم بیک سوہل احمد آپ کے پرستاروں میں صدر زرداری مرشد پاک پی ایم گلانی میہ برادران سمید اور بھی بہت ہیں یہ آپ کو کیسے لگے جی دیکھئے میں تو اپنے شو میں یہی سوچ کے بیٹھا ہوتا ہوں کہ ہمیں سب کو بہتر ہونا ہے سب کو ٹھیک ہونا ہے یہ سارے لوگ جو پاکستان میں جو پیدا ہو گیا نا جی میرے لیے تو وہ اچھا ہی ہے میرے پاکستان کی طرح وہ میرے لیے مجھے بڑا عزیز ہے مجھے تو ایک دفعہ سڑک پہ ایک بندے نے بڑی زور سے ہوای لگا کے کہا کہ اے 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 خدا کے واسطے زرداری نو دے کڑو میں نے اس کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ زرداری کو بیٹھا رہے ندود تسی پہلے گھٹ رہے ہیں چو شاپر دے گھٹ ہم تو چو سٹھ سال میں جناب گھٹر سے شاپر نہیں نکال سکے ہم نے کیا کسی کو دیکھ ایک بتانا ہے کہ کون اچھا ہے یا کون برا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا سب سے پہلے اپنے نظام کو اپنے گلی ملے کو اپنے گھر کو اچھا کرنا پڑے گا پھر آشتہ آشتہ آپ کو سارا ملک اپنے گھر کی طرح پیارا لگنے لگ جائے گا جناب مقبر یہ کرتے ہیں کبھی انہوں نے دھمکایا تو نہیں 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 ایسا نہیں ہوتا ڈارلنگ ہم بھی ڈار صاحب کے شگرد ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم سارے گھر سمجھتے ہیں ڈار صاحب نے جو جو سکھائے ہوئے ہیں نا ان گھروں کو استعمال کر کے ہم کسی کو چھیڑتے ہیں تاکہ گھر میں چیک بھی نہ نہ پڑے سمجھا کرو بات کو یار ڈارلنگ ہاتھ دو یا تمہارے والے یہ فرمائیں کہ رحمان ملک رانہ سناولہ فردوس آشکمان اور استاد مشرف ان سب میں سے کون زیادہ قابل کومیڈی ہے یہ سارے قابل کومیڈی نہیں ہیں یہ سارے خود کومیڈین ہیں آپ رزانہ ان کے بیانات پڑ پڑ کہ یار ہستے نہیں ہوتے دو گئی ہے اگر تمہیں میرا خیال ہے سمجھ نہیں آتی تو پھر ڈار صاحب سے وہ ان کے بیانات کی جو ہے نا اندر کی میک وہ سمجھ لیا کرت میں بڑی ہنسی آئے گی دیکھو نا یہ کامیڈی والی بات ہے نا اتنی دفعہ تو غریب بندہ مینے میں وچرہ دار نہیں لیتا جتنی دفعہ رحمان ملک نوٹس لیتا ہے یہ رانہ سناولہ صاحب کو دیکھنے وییر ایک قنون ہے حالا ساری جندگیشیں سنتے آ رہے ہیں کہ قنون دے ہاتھ لمحے ہوں دے یہ پہلا وییر دیکھا ہے جس کے اپنے ہاتھ بڑے لمحے ملی صاحب آپ سب کا نام لیتے جا رہے ہیں لیکن آپا فردوس آجی گوان کا نام نہیں لے رہے ہیں انہیں کیا آپ نے استثناء دے رکھا ہے جانے تو خدا کے واسطے ڈارلنگ کتنی دلیری نہ دکھایا کرو اصل میں جاہل بندہ یادہ دلیر ہو دیکھو خالد باسدار صاحب پڑے لکھے آدمی ہیں وہ کبھی اس طرح کا سوال نہیں کرتے جہاں سے مسکین عییجی کو پھینٹی پڑ جائے چھو پڑے رہے ہیں